موسیقی حصہ بن سکتے ہیں تو یہ تمام گفتگو ہیں جو مرحل وار آگے بڑھ لئی ہیں جیسے میں یہ بات کر رہی تھی جس طرح نقری بھائی جو بات کر رہے تھے پہلے اس سے ایک بات میں سوچ رہی تھی کہ دیکھیں جو ہمارے حکمران ہیں ان کا تو جو رول ہے لیکن جو ہماری عوام ہے وہ کیا کر سکتی ہے کہ ہم ہر چیز جو بائے کرتے ہیں خریدتے ہیں وہ اسرائیلی پروڈکٹ ہوتی ہے یا ان لوگوں کی پروڈکٹس ہوتی ہیں ہم ان پروڈکٹس کا بائے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں جنرل لیکن یجیلی خیر یہ اس طرح کی کیمپینز چلتی ہیں اور پھر وہ ایک ہس سے زیادہ آگے بڑھتی تو نہیں ہے لیکن چلے منیمم بھی ایک انسان وہ کہتا ہے نا کم سے کم بھی انسان بات پوری ملت کے لائے عمل پر ہونا چاہیے اب اگر ایک سرف کی تھیلی کا بائے کر دیا جائے گا تو ان کو کیا فرق پڑے گا ان کے بعد لا محدود فنڈز ہیں یہ تو لوگ اپنے ایمان کی خاطر سواب سمجھ کے سب کام کرتے ہیں فرق پڑتا ہے مگر اتنا کوئی خاص نہیں جو لا عمل امتوں کا ہوتا ہے وہ اسٹیلیجی کیا ہوئی ہے اس کی بات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ والیکم اسلام جی میری بہن گجرات سے خوشان بھی میرے بھائی آپ کو بھی اسلام اور بہن کو بھی اسلام اور ایک حدیث پڑھنا چاہتے ہیں جی ضرور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کی جماعت اہل حق ہے ہاں وہ تعداد میں کم ہو بٹی میرے بھائی اگر آنے سعود اہل حق ہوتے تو کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ کب کا حل ہو گیا ہوتا آپ کا شکریہ جزاک اللہ اور میں یہ ایک سوال بھی آپ سے کرنا چاہوں گی کیونکہ آپ نے اپنی جو اس ابتدائی گفتگو میں بات کر رہے تھے الہی منصوبے کی کہ ایک تو دنیاوی ان حکمرانوں کے منصوبے ہیں جو چل رہے ہیں اور ایک الہی تدبیر ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چل رہی ہے تو اس پہ تھوڑا آپ روشنی جالیں آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے دیکھیں بلکل سامنے سے پہلے بات کرتے ہیں بلکل سامنے سے ابھی پیچھے نہیں جاتے یا جو آدیس آگے کا اشارہ دے رہی ہیں ادھر بھی ابھی نہیں جاتے ابھی سامنے سے بات کر لیتے ہیں اسی سے باتیں واضح ہونا شروع ہو جائیں گی جب عراق کے اوپر صدام قابض تھا اگوانستان پر ملہ عمر قابض تھا دونوں طرف تاغوت کی حکومت تھی اور یہ سب یہ نہیں مہرے تھے نا ان کے کاغذی شیر بٹھائے ہوئے تھے اصل میں وہ کتنا شیر تھا یہ تو امریکی حملے نے پول کھول دی مگر جتنا اس کے اندر جو انہوں نے دم ہوا بھری بھی تھی وہ انہی کی بھری بھی تھی وہ اپنے ہاتھ کو بھرے وہ اصلی شیر سمجھ رہا ہوں مگر جو وہ کاغذی شیر جس کو بنایا تھا پورے یورپ نے تاریخ تاغوت نے مل کے تو جب انہوں نے ان کے لیے وہ کام کر رہے تھے سارے مگر وہ اس کے آگے کا مقاصد دیکھ رہے تھے اور ان سے کام نکل گیا تھا تو ان کو انہوں نے ہٹانا تھا تو کیا انہوں نے یہ سوچ کی ہٹایا تھا کہ عراق جو ہے وہ عوام کی امنگوں کے تحت دے دیا جائے گا ہرکیز نہیں جو مسلمانوں کی خواہش ہے کہ وہ آیت اللہ سیستانی کے زیر اثر آ جائے حشد الشابیمہ حکمرانی کرے شیعہ علماء فقہہ اس کی اوپر حکومت کریں کیا یہ سوچ کی حملہ کیا تھا انہوں نے ہرگز نہیں ہرگز نہیں انہوں نے اپنے شیطانی منصوبے کے پہت عراق پہ حملہ کیا کہ سردام سے کام نکل چکا ہے ایٹ میں تنصیبات اسرائیل تباہ کر چکا ہے سردام اب جو ہے وہ ہمارے کام کا نہیں رہا اب اس کو ہٹاؤ تاکہ پیچھے سے دائش آئے اور وہ مقدسات کو تمام پامال کرے مسلمانوں کی ہیریٹیج ختم ہو جائے ملکہ یعنی کربلا ختم ہوئے تو اسلام ختم ہو جائے ان کی پوری پلیننگ یہ تھی جو لوگ صرف ٹینگ توپے گولہ بارود فوجوں کی تعداد جدید ٹیکنالوجی صرف دیکھتے ہیں اور خدا کی طرف نگاہ نہیں کرتے ان کے لئے میں اس کے اوپر یہ سوال رکھ رہا ہوں کیا امریکہ نے یہ سوچ کر کی تھی کہ اس کے اوپر اسلامی فقاہ حکومت کریں اتنی محبت تھی اس کو اس نے اپنے منصوبے کے تحت حملہ کیا تھا خدا نے وکر اللہ والا کام ہوا نا جو اللہ کا تدبیر ہے وہ کوئی انسان کی تدبیر ہم آخرین ہو گیا اس کے ساتھ کہ خدا ایک چال تم چلتو ہے اور ایک تدبیر خدا کرتا ہے اور خدا کی تدبیر تمام چالوں پر شیطانی چالوں پر غالب آ جاتی ہے انہوں نے شیطانی چالیں چلیں کت خدر زبردست حملہ مجھے آج بھی وہ کامران خان کا پروگرام یادیس میں ان کی زباد بھی پسل گئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ بغداد پر ایسی بمباری ہو رہی ہے کہ فضا منور ہو گئی ہے اس کے بعد انہوں نے خیال آیا اور انہوں نے فورا کہا کہ نہیں مطلب اس طرح کی آدھ بڑھا کر رہی ہے کہ شہر اس آگ سے روشن ہو رہا ہے مجھے یاد ہے وہ اس وقت کی جملے یاد ہے یہ وہ معاملات یعنی ایسی بمباری کی تھی انہوں نے تو دنیا تو دیکھ رہی تھی تاغوت کی طاقت تو سمجھ رہی تھی یہ اپنے کس میں کامیاب ہو جائیں گے مگر ایک تدبیر خدا نے کی وی تھی اور خدای تدبیر غالب آگئی اب وہ ہاتھ پیر مار رہے ہیں لوٹ رہے ہیں مگر ان کے حادث سے عراق جا چکا یہی حال شام کا ہوا انہوں نے شام پہ حملہ کیا فریسیرین آرمی کو لائے خوارج کو لائے وہابیوں کو لائے ان جہنم کے مردود کتوں کو لائے اور انہوں نے اپنی ایک تدبیر کی کہ انہوں نے کہا چھے گھنٹے میں آزاد کرا لیں گے چھے یوم کے اندر چھے دن کے اندر شام آزاد ہوگا اور دمشق کے اوپر ہم اعلان کریں گے کیا ہوا فریسیرین آرمی ختم ہو گئی کلاس مار دی گئی پیچھے سے دائش آئی جبت نصر آئی اہرار الشام آئی سب جہنم واصل خدا نے سب کو جہنم کا ایدھن بنا دیا بھیج دیا کچھ کر پائیں جو تدبیر تھی تاغوت کی اس کے اوپر خدا کی تدبیر غالب آئی اب انہوں نے اعلان کیا کہ جی مسجد الاخصہ کوئی چاہتے ہیں کہ اس کو ختم کر دیں اور تیسرا ٹیمپل جو ہے وہ وہاں پہ تعمیر کریں اور وہ جس کو یہ مقدس پتھر جو انہوں نے رکھا وا ہے اس کو لے جائے جائے اور اس کو وہاں پر لے جا کر نصف کیا جائے اور وہاں سے جو ہے ان کے عقیدے کے مطابق کے پوری دنیا پر پھر ان کی حکومت آ جائے گی کیا مقدس پتھر ہے اس پتھر کے اوپر جناب سلمان کی پوشی ہوئی پھر اس کے بعد جناب یہودہ کی ہوئی جتنے بھی اسرائیلی بادشاہ اسرائیل یعنی عبد خدا عبرانی زبان میں حبرو میں جو عربی میں عبداللہ کہتے ہیں عبرانی میں اس کو اسرائیل کہتے ہیں اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ تو اس زبانے کے جو مومنین تھے جو مسلمین تھے جو انبیاء کے اوپر ایمان لائے ہوئے تھے انداللہ دین الاسلام قرآن نے تو سب کو اسلام کہا نا قرآن نے کسی کو اسرائیل و فلائی سب نہیں کہا ہے قرآن نے کہا انداللہ حدیل الاسلام جو میرے نبیوں پر ایمان لائے تھے تمام کے تمام مومنین تھے وہ اس وقت مومنین تھے چاہے وہ اس وقت یہودی کال کی جاتے ہیں عیسائی کال کی جاتے ہیں جو صحیح انبیاء کے اوپر ایمان لائے وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر سپوں نے تختیار کریں گے جنہوں نے نافرمانی کی بات میں وہ کچھ بھی نام رکھ لیں وہ مالج ہے یعنی کہ انسان کو یا ہم لوگ کو بھی نا امید اور پریشان کیونکہ ہم لوگ بھی جب کہ نا امید ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اس کی وجہ ہے ہم ختم ہو جائیں گے اس کی وجہ ہے کہ جب اہل بیت اہل بیت اتھار علیہ السلام کا در چھوڑا گیا اور اب میرے کسی ناظرین میں سے کسی کو اگر برا لگتا ہے تو میں اس کا کچھ نہیں کر سکتا برا لگتا ہے تو میں کیا کروں مگر یہ حقیقت ہے جو بیان کی جائے گی اس میں آپ بہتر تو یہ برا نہ مانیں بلکل آپ اس کو ایک تاریخی حقائق سمجھ کے ایک اصولی موقف سمجھ کے اس بات کو سنیں اگر آپ کا دل یقین کرنے کو نہیں کرتا آپ بے شک نہ کریں آپ بے شک کسی کو جو ہے وہ زبردستی کسی پر کوئی بات ٹھوسی نہیں جا سکتی بلکل لیکن جو تاریخ میں لکھی گئی ہیں چیزیں وہ تو ہیں نا جب اہل بیت اللہ علیہ وسلم کو شجر ممنوع قرار دیا امت نے در زہرہ کو جلایا انا مدینہ العلم وعلی بابہ آپ مجھے کوئی ایسا شہر دکھائیں جس پر چھتو بلا مجھے حدیث گڑھنی بھی نہیں آتی حدیث گڑھو صحیح سے تو گڑھو کہ لگے کہ ہاں یہ حدیث ہے گڑھنی بھی نہیں آتی کون سا جی فلا جو لوگ ہیں وہ چھتیں ہیں دیواریں بھائی کوئی ایک شہر مجھے دنیا میں دکھا دو جس کے اوپر چھت پڑی ہوئی ہو کوئی شہر چھت سمیت ہوتا ہے مقاہ نہیں شہر ہے رسول فرمار ہے انا مدینہ العلم میں علم کا شہر ہوں وہ علی بابہ انہوں نے کہا چلو اب اس کے اوپر چھت ورڈ ڈال کے ہم بھی گل جاتے ہیں بھائی گڑھو تو صحیح سے گڑھو جب سے آپ نے اس چوکٹ ابی تراب کو امیر المومنین کی چوکٹ کو ترک کیا آپ سے علم رخصت ہو گیا آپ نے جب رسول اللہ کی بات نہیں مانی آپ کے اندر سے غیرت اور حمیت رخصت ہو گئی اب یہ جو حال ہے کیوں خدای منصوبہ نظر نہیں آتا کیوں مسلمانوں کے تمام 99% حکمران سجدہ ریز ہوئے ہیں کیا قرآن میں حکم نہیں سنتے کیوں فیرون کی اوپر لانت کرتے ہیں وہ تو انہیں خریدے ہوئے غلام ہیں بکا بکا با یہ سب باتیں لگیں بکے میں کیوں ہیں خوف نے بکوایا ہے در میں کہ تاغبود کا در ہے خدا کا در ہے فیرون پر لانت کر رہے ہیں تم ہوتے تو تم بھی اس وقت فیرون کو سجدہ کرتے ہیں کیوں کہ تم آج کے فیرون کو سجدہ کر رہے ہو کیوں مسلمان فیرون کو سجدہ کر رہے ہیں زمانے کے فیرون کو اس کی وجہ یہ ہے کہ چوکٹ اہل بیعت کو چھوڑ دیا الہی تدبیر سمجھ میں نہیں آتی ہے شجاعت کی چوکٹ چھوڑیں گے تو پھر ایسے ہی کریں الہی تدبیر پر بات کریں گے سلام علیکم ورحمت اللہ ملکم سلام میں آپ کے ٹاپک کے والے سبات جی بسا شوق بلکل بلکل بسم اللہ میں یہ کہنے جاتی ہوں کہ جن لوگوں کی یہ حدیثیں موجود ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کو قبر سے نکال کے پھانسی پر لگائیں گے ان کی تو بڑی درینہ خواہ سے ہوگی یہ کھانہ کعبہ پر حملہ کیا جائے اس کا خانہ کعبہ سے اور ان حدیثوں کے معاملے سے اس کا کیا تعلق ہے اس کا تعلق نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے آپ اگر کوئی حدیث بنا کر لیں آئیں گے اور کسی کے اوپر تھوپ دیں گی کیا وہ مان لیں گے کیا یہ حدیثیں نہیں ہیں کوئی حدیثیں نہیں ہیں ہزاروں حدیثیں ابو اوریرہ کی گڑی بھی اکیہ کی پیاز مککے میں کھاؤ مککے کی اکیہ میں کیا سب مان لی جائیں گی ابو اوریرہ آپ کو نہیں مانتے قرآن نہیں مانتے نبی کریم کیوں مان لیں جو رسول کہیں گے وہ مانیں گے نا ابو اوریرہ کی مان لیں وہ علی کو کیسے مانیں گے کیوں نہیں مان لیں جب رسول اللہ نے ہاتھ پلند کر کے کہا ہے کوئی ایسی اٹھا کر لائے ہم کہی سے ہاتھ موجود ہیں تو وہ غدیر کا واقع ہے کیوں نہیں مانتے مجھے بتایا کیا سورہ بکرہ کی آیات نہیں ہے کہ وعیزہ کی لالہ لطف سے دوسر لردی کہ جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو زمین نے فساد ڈالا نا غدیر کے بعد زمین نے فساد ہی تو ڈالا جب رسول اللہ سواللہ کے مجمع میں مولا علی کا حال بلند کر رہے ہیں اس کو نام آنا فساد ڈالنا تو ہی کیا یہ ایک خاندان کا مذہب تھا یہی تو حارس نے کہا تھا کہ یہ آپ رسول اللہ آپ اپنے پاس سے اعلان کر رہے ہیں کہ آپ اپنے چجزات کا اعلان کر دیں یا اللہ کا حکم ہے تو رسول اللہ نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے اس کے اوپر پتھر نازل ہوا نہیں ہوا یہ اللہ کا حکم نہیں تھا یہ شیعوں کا حکم اچھا یہ اللہ کا حکم ہی نہیں ہے وہا 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 اور رسول اللہ نے اپنی مرضی سے کر دیا بہرحال یہ آپ کی اپنی وہ ہے اور آپ اپنی فگر کے اندر آزاد ہیں آپ مانیں آپ یزید کو مانیں یزید کے باپ ماویہ کو ماننے اللہ آپ کو ماویہ و یزید کے ساتھ محشور کرے ہمیں کوئی اعتراض نہیں جو حشر ماویہ کا ہو وہ آپ کا حشر ہو ہمیں اس سے کوئی لے نہ نہیں ہم تو دعا مانگتے ہیں اللہ ہم محشر نہ ماء الحسین وعصاب الحسین وعولاد الحسین وعنصار الحسین جہاں پر مولا کے یہ ماننے والے رہیں جو ان کے ساتھ خدا برطا ہو کرے ہمانے ساتھ کریں آپ کے ساتھ وہی برطا ہو کرے جو یزید معاویہ کے ساتھ کرے آپ بھی آمین کہیں ہم بھی آمین کہتے ہیں ہمیں تو کوئی اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے یہ ایک اور کولر ہمارے ساتھ سلام علیکم ورحمت اللہ مجھے بیٹا ایک باز بس کہنا چاہیے میں پلیز پلیز اپنی ٹاپک سے مت ہٹنا یہ عورت آتی سیلی ہے کہ ہم ٹاپک سے اپنے جب بہت اچھا تم ڈسکیشن کریں اسی پہ رہنا والحالی چیز کو اگنور کر دو اللہ حافظ جواب دینا ضروری ہوتا ہے ورنہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جاتا ہے کہ جی غدیر کا واقعہ شیعوں کا گڑاوہ ہے رسول اللہ نے سوالاک کے مجمع میں اعلان کیا تمام تواریخ اہل سنت نے اس کو نوٹ کیا اس کو لکھا ہے پھر اس کے بعد یہ خارجی آکے نہیں یہ شیعوں کا کردہ اعلان ہے کیا خاندان کا مسئلہ ہے حارس بھی یہی کہہ رہا تھا ملون اس نے بھی رسول اللہ سے یہی کہا تھا کہ اچھا اللہ اعلان یہ ہے کہ اب اپنے چچا ذات کو لکھتے ہیں دونوں نے کہا ٹھیک ہے پھر عذاب کے دعا کرتے ہیں آگیا عذاب اب اس کے اوپر کیوں پریشانی ہیں آج بھی گھوم رہے ہیں حارس نومان فیری کی اولاد گھوم رہی ہے تو ہمیں کیا اس کے اوپر بھی پتھر پڑھا تھا دوسروں پر بھی پڑھ جائے گا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ایک اور کالر کو شامل کریں گے جی آپ کے بارے شامل ہو سکتے ہیں ہمارا پریٹ فارم آپ کی کال کے لیے ہم آدھا رہے گا اور جس کو اعتراض بھی کرنا ہے آئے انشاءاللہ اس کو بھی ٹک ٹاک جواب دیا گا سلام علیکم رحمت اللہ بھائی میں میری بباد کا برا نہیں مانا میں برا نہیں مانا رہا ہوں تاریخی حقائق آپ انگار کیوں کر رہی ہیں ابھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ میں خاتم النبیین بہرہ پر نبوت ختم ہو جاتی اگر اس بات کو مانے تو وہ جگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے ختم ہو جاتی یہ بات تو نبوت تو ختم ہو گئی نبوت کے بعد رسول اللہ امامت کا اعلان کر رہے ہیں سبہ لاکھ لوگوں کے سامنے تو آپ امامت کو نبوت سے بڑھ کر اگر بلکل نہیں مانتے بلکل نہیں مانتے نبوت نبوت ہے امامت امامت ہے رسول اللہ اعلان کر رہے ہیں کیونکہ امت کو یہ بھیڑ بکڑی کے ریور تھوڑی چھوڑ کے چلے جائیں گے اس کا انتظام فرما رہے ہیں کہ اب اس کو کون دیکھے گا اور اس کے لیے پورے تاریخی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا اب علی تو ان کو مولا مانتے تھے اب پہلے شرط یہ ہے کہ ان کو مولا مانا چاہے لیکن یہاں تو جو رسول اللہ کو مولا نہیں مانتا اس پر لانت ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے پہلے مولا تو رسول اللہ ہی ہے سب کے مولا رسول اللہ ہے تمہارا امہ کے مولا رسول اللہ ہے میں سن رہا ہوں اللہ کا تو صرف ریفرنس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے نہیں اب یہ دلوں کا حال اور یہ کہ جی یہ تو وہ والی بات ہو گئی کہ فعلہ پولیس نے کسی کو پکڑ لیا انہوں نے کہا نہیں اس کی نیت تھی یہ چوری کی نیت سے گھوم رہا تھا تو آپ کو کیا معلوم کسی کی نیت ہے جب اس کو اعلان کیا جا رہا ہے بات مانی جا رہی ہے اب یہ کہہ رہا نہیں یہ تو زمان سے کہہ رہا ہے نیت نہیں ہے نہیں اور دوسرا فرق ہے نبوت میں اور امامت میں نبوت کا کام ہے اللہ کا میسیج دینا اور امامت کا کام ہے اس میسیج کی حفاظت کرنا طارف نہیں ہے رسول اللہ انتظام نہیں فرمائیں گے یوں چھوڑ گئے چالیس دن کے لئے جناب موسیٰ کوئی طور پر جاتے ہیں تو انتظام کر کے جاتے ہیں یہ سنت نبی کبھی تبدیل نہیں ہوتی اس کے اندر تبدیلی ایجاد نہیں ہوتی جب وہ چالیس دن کے لئے وہاں جناب حارون کو چھوڑ کر گئے کہ آپ انتظام سمالیں رسول اللہ قیمت تک کے لئے جا رہے ہیں یوں چھوڑ جائیں گے کہ کوئی بھی آئے ایرہ غیرہ جو ہے وہ چلاتا رہے نہیں اور یہ بات ہے حجید بات ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ ملکم السلام سے میں بات کے سکتے ہوں بسم اللہ بسم اللہ آپ لائیو ہیں آپ کیجئے بات کہاں سے بات کریں ماشاءاللہ آپ کو ٹاپک بہت اچھا ہے اللہ تب آپ لوگوں کو صحیحت سلامتی آجا کریں آپ لوگ کی سینسٹیف ایشو کو بہت اچھی طریقے سے بیان کریں دوسرہ میں اپنی سیسٹر جنگا فون آئے تھا ان کو تھوڑا سا میں کچھ ان سے شکر کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں مولا علی کے لئے حدیث سب مانتے ہیں ہر چائز کا لوگ مانتے ہیں کہ نبی علم کا شہر ہے اور علی اس کا دروازہ ہے آپ آپ چھر بنا دیں دیواریں بنا دیں لیکن شہر میں داخل ہونے کے لئے آپ دروازے کا استعمال کریں دیوار کو دے گا مطلب عجیب بار جی جی دیوار کوت کہہ دے اپنی چھوڑ نوٹ رائٹ پرسن چھت توڑ کہہ دے سب تب آپ روگ پرسن اگر دروازے سے داخل ہوتے اور شہر کی چھت بھی نہیں ہوتی کون سا شہر ہے جو دنیا پر چھت ڈالی لیا ہے جی جی بلکل ٹھیک ہے ایک تو یہ فائن آپ سوچے ٹھیک ہے دوسرا اب یہ کہنے ہیں کہ اکثر سنیا اگر آپ سوچے تاریخ میں پیچھے جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو سوچے ہوں تو دعا مام لی تھی کہ میرے وراثت میں جناب ابراہیم کی دعا ہے صحیح جی ایسا ایسا بیٹا عطا کر رہے جو تیرے دین کی افاظت کر رہے تھے یہ انہیں کی مصہ اگر آپ مولا علی کے شجرے پر جائے امامت کی شمجرے پر جائے تو کس سے سبان اللہ سبان اللہ یہ بہت اچھی بات ہے حضرت ابراہیم نے ویراثت پر مان لیا تھا دین اسلام کی افاظت کرنا تو اس کو تو مانی کا مجھل اور دوسرا نبوت تو ہمارا بھی ختم ہو گئی ہے نبوت کے بعد ہی امامت نبوت نے ہی بتایا کہ اب امامت سٹارٹ ہے ٹھیک ہے نبی میں تم کسی کوئی شرطہ رہی نہیں ہے یہ تو صحیح بات ہے بس مولا علی کے نام سے اگر تکلیف ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں بلکل 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 بہن کو بتاکتے ہیں بلکل 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 بہن کو میسے جانے چاہوں گی میسے کی میسے Because میسے پڑھتے ہیں سائنس کی آپ سائنس پر تو اسی طرح دین کے ٹیچر کو مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بات بتا گیا تو میرے بات مولا علی ہیں تو آپ کو انہی کی حساب سے بارہ پورے بارہوں کے نام لیے میرے قرآن سے بارہ ہیں یا دیا تیچر اگر آپ کوئی اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ آپ نے یہ بات مانے تو آپ نے خنافت کو کیوں کڑا کیا ایسی ٹیچر کیا ہے نا اور ابھی آتا ہوں میں ابھی ابھی آتا ہوں میں صاحب الزمن پہ آتا ہوں جو آج حالات ہیں اس پر مسلمان گھوم رہے ہیں بھی سمجھ میں آجائے کہ پوری امامت کیا یہ ہے بلکل 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 اور ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگ بہت صحیح تو سلامتی عطا کریں اتنے سنسلی فیشو کو جس طرح آپ بیان کر رہے بیان کرتے ہیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری اس دہن کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس دور کا ایشو امامت یا نبوت نہیں یہ ہے ہمیں ایک سالیڈریٹی کی ضرورت ہے اللہ یاد نکی جزاک اللہ جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقہ صاحب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ حال قدوس کی طرف سے توجہ اٹھانے کے لئے یہی سعودی میں وہی ہوں وہی پڑھوں حال قدوس سے بات نہ ہو کیوں گا حال قدوس وہ دینا چاہتے ہیں ایک بات اور بات کہتے ہوں کہ آپ نے امامت کی بات کی مرے بھائی امامت کا ہوتا ہے ایسے نہیں مل جاتا امامت نے کچھ کر کے بھی دکھایا ہے اوہت میں کہاں تھے یہ سارے پہاڑوں میں باگنے والے ٹوٹی ہوئی تلوار لے کے امامت پاک رسول زخمی پاک رسول کی حفاظت کر رہی تھی اور یہ ثابت کر کے دکھا رہی تھی کہ میری حفاظت اب جو شیطان کی آواز پر لبیک کہتا ہے جب شیطان نے کہا کہ رسول اللہ قتل ہو گئے بھلا نسازتہ تمام لیا نیزہ پاک رسول کے خیمے میں مارکے کہا نکال کوئی ہے تمہارے پاس کہاں تھے یہ سارے مرد کہاں تھے یہ سارے قلفاء کہاں تھے یہ سارے جنہوں نے پھر بھی اس وقت امامت ہی کام آئی اس کے بعد آگے چلے جاؤ خیبر میں جا کے دیکھو انتالیس دن تک تو پاس رسول عظماتیں رکھے کہ آؤ اور کرو اس کا مقابلہ وہ تو کھڑکی گولتا تھا شکل دیکھے کے بے ہوش ہو جاتے تھے تو یہ امامت نے پھر بھی وہاں جا کے کہ خیبر کو پتا کیا تو امامت ہیسے نہیں ملی امامت نے کر کے دکھایا اور تو اس کے بعد اللہ تعالی نے خود یہ لفظ کہے کہ تو یدلہ ہے تو میرا ہاتھ ہے اللہ تعالی نے زمین کی تنوار نہیں لی اللہ تعالی نے اپنی ذلفکار بیجی یہ یدلہ ہی ہاتھ ہے میں جاروں الکچ میں یہ ساری چیزیں جب ثابت کرتی ہیں امامت کے ثابت کرتی ہیں کہ رسالت کی حفاظت کرنے کے لیے امامت نے جو کر کے دکھایا وہ ثبوت مل گئے آپ مجھے وہ بھی تو دکھائیں جو آپ نے آپ کو بعد رسول کے میں کہتے ہیں کہ میں ہوتا تھا یہ نہ ہوتا تھا یہ وہ جو بھی ہوتا تلواریں کا پاک رسول کے ندل کرنے کے بہانے آنے کے بعد وہ تلواریں کہاں گئیں کہاں کوئی نظر آئے میوزم میں ہیں اجائے گھروں میں ہیں انشاءاللہ چلیں ٹھیک ہے اس بات میں کہتے ہیں کہ امامت جو ہے میں آرہا ہوں میں آرہا ہوں اس میں آرہا ہوں شاہ جی آرہا ہوں میں ایک منٹ مجھے بات کرنے میں آپ پہلے بھی بہت ٹائم لے جدے ہیں مجھے صرف یہ بتایا جائے اب تک یہ بتایا جائے جب یہاں پہ جب وہاں پہ اقرار کیا تھا بخن بخن کا تو پھر اس وقت اقرار کیوں کیا پاک رسول کے سامنے اور اقرار کے بعد بھولے کیوں پاک رسول کے بعد اس کا مطلب ہے کہ اس وقت بھی منافقیت دل میں تھی اور آج بھی اس کے بعد منافقیت دل میں ہے جزا کر اللہ جزا کر اللہ ایک اور کالر پھر پرے کیا سلام علیکم وحمد اللہ حلو سلام علیکم جی علیکم وحمد اللہ ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہیے بس چھوٹی سی کہ اگر مولا علی کی امامت کو ایکسپ کر لیا جاتا تو آج جو جھوٹے نبی مسر اٹھا رہے ہیں جو مسئلے ہو رہے ہیں وہ ختم ہو جاتے سب سے مولا علی کی امامت کا جو اعلان اور وسیع ہونے کا اعلان جو غدیر میں ہوا وہ مہور تھی اس بات کی کہ اب نبوت اور رسالت ختم ہو چکی اب امامت کا آغاز ہے اگر یہ تسلیم کر لیا جاتا تو یہ سب جو مسئلے ہیں یہ سب ختم ہو چکے ہوتے جزا کر اللہ بس اتنا ہی کہنا تھا شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ بہت شکریہ ابھی دو منٹ ہیں بریک میں تھوڑی سی بات کرو جو لوگ سمجھ رہا ہے کہ القدس سے القدس کا معاملہ ہی امامت کو ثابت کرتا ہے دیکھیں اس وقت مسلمانوں کے پاس کوئی منظم پلاننگ ہی نہیں ہے اگر امامت کی چوکٹ پہ ہوتے اور جو امامت کی چوکٹ پہ ان کے پاس ہے اس کو میں آخری بریک کے اندر پیان کروں گا مگر جو لوگ امامت کو نہیں سمجھے یا نہیں مانتے یا جان کے نہیں مانتے یا تعرف نہیں ہے وہ اپنا ایجنڈا لائیں کہ کس طرح سے روکیں گے ہمیں بتائیں کس طرح روکیں گے آیا ڈاللڈ ٹرم کے آگے سجدہ کر کے روکیں گے نینٹن یاہو کے پیر پکڑ کے اس کے جوتے پالش کر کر روکیں گے کیا کر کے روکیں گے بتائیں نا کوئی پیش تو کریں کوئی پیش کریں غدیری سسٹم سے ہٹا کے سخیفائی سسٹم سے پیش کریں جو اس وقت روکے اسرائیل کو جو گریٹر اسرائیل کو بنانے سے روکے پیش کریں اگر نہیں کر سکتے تو ہم امامت سے پیش کریں گے ہم غدیر سے پیش کریں گے ہم اسی ممبر پالان سے پیش کریں گے اس کے بیٹے کو اس کے فرزن کو پیش کریں گے ابھی کہنا کہ جی اسلام کیا ایک گھر کی جاگیر ہے میں پھر اس کو جواب دے رہا ہوں کہ جناب ابراہیم کی دعا اسی میری بہن نے گئی بہت اچھا پوائنٹ جناب ابراہیم کی دعا اللہ نے قبول کی اس میں میں کیا کروں اس میں میرا کیا خصور ہے کہ جی کہ جی اور شیعوں کا خصور ہے کہ وہ گرے خاندان کی حکومت کو مانتے تو کیا کرے جب اللہ مان رہا ہے اللہ نے جناب ابراہیم کی دعا قبول کی انہوں نے کہا کہ میری نسل میں امامت کو قائم کر کہا ٹھیک ہے ظالمین پاس نہیں جائے گی ہم دیتے ہیں تو یہ سارے معصومین تو جناب ابراہیم کے مانگے میں ہیں اور پیسے بھی دیکھیں اگر یہ بات ہی کہ بھی وراثت نہیں ہے یہ نہیں ہے تو وہ اس وقت کیوں نہ نہیں جناب ابراہیم کی دعا کا کیا کریں گے مطلب جناب ابراہیم کی کا مسئلہ اور اللہ میاں کا مسئلہ اب آپ جا کے اللہ میاں سے لڑیں کہ بھی کیوں جناب ابراہیم کی دعا قبول کی تھی ہم تو خاندان کی امامت کو نہیں مانیں گے وہاں جا گی ان لوگوں نے دیکھے چیپٹر پڑا نہیں ہے امامت کا اس لیے یہ لوگ نا ولایت کی ان کو سمجھ ہے یہ صرف کہتے کہ ہم علی کو بھی مانتے ہیں اور دوسرے خلفائے راشدین کو بھی مانتے ہیں ہم ان کو بھی پیار کرتے ہیں ان کو بھی پیار کرتے ہیں لیکن یہاں فرق اطاعت کا ہے اور وہ اطاعت صرف یہ نہیں ہے کہ ہم امام علی کو مانے وہ نبی کریم ہی کی اطاعت ہے وہ اللہ ہی کی اطاعت ہے کہ جو ہم امام کی اور بارہ اماموں کی اطاعت کرتے ہیں وہ ہی کی آئم مگر ہر قول جاتا ہے کہ میں نے اپنے والد سے اپنے والد بزرگواس انہوں نے رسول اللہ سے منبع علم جو سرچشمہ ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے تمام علم وہیں سے تو منتقل ہوا مولا لی کو مولا لی سے امام حسن امام حسین یہی امام زمانہ تک ہے اور اسی لئے تو اسی تکلیف سے تو انہوں نے ہر امام کو شہید کیا کہ وہ چاہتے نہیں تھے کہ وہ حق کی بات جائے اور ان کے سیاسی مفادات پورے ہوں اور یہ لوگ اکیس بھی صدی ہے اور ٹیکنالوجی کا دور ہے اب یہ وہ دور نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ظلم ایسے اس طرح سے ظلم کر سکے اب یہ چیزوں کو روک نہیں سکتے سوشل میڈیا کے ذریعے سے چیزیں واضح ہو جاتی ہیں تو اب باکھلانے کی ضرورت نہیں ہے ہم مشورہ دے رہا ہے باکھلائے نہیں تاریخ پڑھیں نہیں اور دیکھیں زید میں نہ آئے دوسری بات یہ زید میں آپ کے تاثر اب آپ کہیں کون سی کتابیں پڑھیں ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا تو ہم بتاتے ہیں ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب نے پروگرام کیا ابھی جس کے پاس اپیسوٹ میرے ساتھ ہوئے ایک شرازی کے ساتھ کیا پورے چھے اپیسوٹ یوٹیوب کے اوپر پڑھے ہوئے ازار حقیقت کے نام سے اس میں کتابیں رک رک کے مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے کتنی بڑی نیکی ہے وہ سنی کتابی تھی نہیں بھائی دیکھیں دشمن کیا ہوتا ہے دشمن چاہتا ہے کہ تم جہنم میں جاؤ یہ دشمنی ہے دوستی یہ ہے جنت میں جاؤ دوستی یہ ہے کہ تم بھی تم بھی جنت میں جاؤ تم بھی آرام سے تمہارا بھی جو خاتمہ بلخیر ہو یہ دوستی ہے یہ دشمنی نہیں ہے ہم تو ون ون سیچویشن چاہتے ہیں کہ آپ بھی حق پہ آئے بسم اللہ حق کی جو سفینت و نو ہے جو کشتیہ نجات رہے اس میں آپ بھی ہمارے ساتھ سفر کریں تو وہ کتابیں اسی میس کی اوپر رکھ رکھیں یا کیمرہ لگا کے ڈاکٹر غلام حسین صاحب نے اس کو دکھائیں ہیں تو اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی کونسی کتابیں پڑھیں تو وہ چھے اپیسوڈ دیکھ لیں اس کے اندر اتنا میٹریل ہے جو بھی نئے ہوئے اسے رقیدت پرانے ہیں تو بہت ہی وہ تو اور ہیں بہت ہیں یہ دیکھ لیں آپ کو ابھی معلوم ہو جائے گا یوٹیوب کے اندر سارا پڑھا ہوا ہے ہمارے عیدہ ٹی وی کی پیج میں چلے جائے اس میں دیکھیں پہلے پڑھیں پھر اس کے بعد اس پر بات کریں نا اب یہ کہ نئی جی شیوں نے بنایا ہے بابا شیوں نے کیا بنایا جناب ابراہیم کی دعا اللہ نے خبول کیا متھے شیوں کے لگا عجیب و غریب بات ہے ایک مختصر کال لے لیتے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ و علیکم السلام جناب جناب علی محمد حضرت علی صاحب جرمالی سے بے شک نہ کہ چچا کہدو چچا کہدو بھنگ کا پیالا پی کر ان کو ہرڈ دے کاموں پہ لگا اوکی دی اسی کے ساتھ ناظرین ہمارے ساتھ ایک بریک کا وقت ہوا ہے بریک سے واپس آئیں گے تو پروگرام کے آخری حصے میں آپ کو دوبارہ پروگرام کا حصہ بنائیں گے اور اپنی گفتگو کو لے کر آگے پڑھیں گے لیتے ہیں ایک مختصر سی بریک موسیقی